شب نے کہا رونکوں کا مہینہ عظمتوں کا مہینہ آخری عصرہ جا رہا ہے مہدی نے چاند کے تاروں کی طرف ہاتھ بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نیک بندوں نے موٹے بندوں نے پتلے بندوں نے چھوٹے بچوں نے معصوم روزہ داروں نے بہت سے روزے رکھے ہیں ان کے لئے دعا کرے کہ اللہ پوری دنیا کی قوم کی مسلمانوں کی دنیا کے سارے مسلمان بچے بوڑے ان سے ان کی ریاہ روزے کی ریاہ نکال دے شب نے خوبصورت فضاؤں میں مکہ کی خوبصورت فضاؤں میں جنت مہدی محل کے تیسرے فلور پہ آلی شان چکن کورما رکھا دونوں نے مل کے بہت اتمنان سکون سے افطار کے تراوی کے بعد کھانا کھایا اور شب نے رومالی اور کچھ میٹے رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا ازلیفت الجنت مہدی نے شب کا ہاتھ محبت سے پکڑ کر کہا مطلب نعمتیں بھی پلٹ کر آئیں گی جنت میں شب نے کہا نعمتیں بھی پلٹ کر آئیں گی جنت میں ساری چیزیں بہت سن خوبی آپ کو ملیں گی اس طرح دونوں کی جذباتی اور محبت بری باتیں چلتی رہیں رات کے دو بجے دونوں سوئے اور سہری کوٹ گئے سہری میں شب نے شاہی عربی پاپڑ ہچار اور پلاو اور کچھ عمر رکھ دی مہدی نے کہا مجھے موٹا نہیں ہونا شب نے کہا اچھا کوئی بات نہیں رومالی خالی جیے اور کچھ کیمہ خالی جیے اور کچھ دودھ میں سیوئیاں وغیرے ہیں وہ خالی جیے مہدی نے اپنان اور سکون سے سہری کیا شب نے بھی ساتھ شہری کی یہاں تک کہ سہری کے وقت دسترخوان پہ پہ مہدی کے والدہ بھی موجود رہے اور شب بھی اور شب بھی اور مہدی کی اولادیں حقیقی بھی مہدی نے کہا کہ سہری کے بعد مجھے فوراں کعبت اللہ میں نمازی فجر دا کرنا ہے اور فجر دا کرنے بعد فوراں کیبنیٹ آفیس شورا میں اپنی بہت سے نئی اور اہم کار آمد مسائل اور باتیں رکھنی ہیں اور انہیں اچھے طریقے سے پور بھی کرنا ہے شب نے کہا جی آپ کی مرضی آپ اتنان اور سکون سے فارغ ہوں اور اپنے جانے کے لئے لباس بدلے میں نے کئی نئے نئے لباس اس میں آپ کے لئے نکال رکھی ہوں مہدی نے لباس پہنا جس کا رنگ قمیسی انداز جس کا مہرون کلر سرخ رنگ اور وائٹ پہجامہ بہت خوبصورت سر پہ نہ ٹوپی نہ عربی روال بلکہ یوں ہی بال گیلے اور خوبصورت سے نظر آ رہے ہیں خود کار کی چابی شبیش خود کار اسٹارٹ کیا جو عرب کی سب سے بہترین اور قیمتی کار تھی اصلی کار جسے آپ کار کہتے ہیں نا جو دو ٹائر جس میں اسٹرنگ ڈرائیور ہوتا ہے وہ خود ڈرائیو کیا اور قابط اللہ کی طرف بڑھا بہت شوق اور مزا سے خود اپنی کار کیبرینٹ کے آفیس میں لگایا اور اتر کر سیدھے آفیس میں بے قیدہ سوفے پہ بیٹھ کے ڈسکس یعنی حکم دینے لگا سب سے پہلی بات محبوب عرب اور آپ سارے بزرگ اقبال محترم بزرگ حسن حرب روحانی بزرگ اور جتنے بھی راحت العزیز زبی اللہ رب ایک بات کان خون کے سن لے اور اس بیان کو بھی انگریزی اردو ہندی عربی دنیا کی سارے لینگویج میں ٹائپ کر کے پوری دنیا کی منسٹری میں شہر کی منسٹری کاؤ کی منسٹری ویلیج کی منسٹری میں فیلا دے کیونکہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی روٹی اور بوٹی کے لیے اپنے دو اکھ کی روٹی اور بوٹی کے لیے جینے کے لیے بہت سے اوٹ پٹانک صوفی بنے ہوئے ہیں جنہیں آپ باوہ گری کہیے یا پھر صوفی مش کہیے یا ولایت پرستی کہیے یا بیت پرستی میں اوٹ پٹانک کام کراتے ہیں یہاں تک کہ علی شان لباس پہنتے ہیں مذہبی وضاہ و قطاع کرتے ہیں اچھا اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں اسلام سے نہیں عیسائیت یہودیت اور دنیا کے کئی وضاہیب میں اس طریقے کے کام کرنے والے پاکھنڈی جے بھرو اور پیڈ جے بھرو مولوی اور پیڈ بھرو مولانا پیدا ہو رہے ہیں اس کا مطلب مساجد کے نماز پڑھانے والے امام صاحبان اس سے یا مفتی یا عالم سے کی طرف یہ بات نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی طرف ہے جو کہ صوفی منش اختیار کر رہے ہیں جو بے وجہ ہے کسی نے کہا تو رم بابا کسی نے کہا ذریب بابا تو کسی نے کہا کہ فلا ابن فلا بابا وہاں جاؤ تو یہ مسئلہ کال ہوتا ہے اب فولوں کے ٹوکرے دالے جا رہے ہیں انہیں سجدے کیے جا رہے ہیں اس کے باوجود بھی کوئی ملک کی مسلم آرمی یا مسلم فوج یا کوئی ملک کے انسانی فوج اس بات کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں اگر مسلم ملک ہیں تو کلیر لکھا ہے راؤں حکم دے راؤں سختی سے کہ انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے انہیں روکنے کے لیے خود حضرت علی عمر رضی اللہ عنہ اور صاحب کا کال ہے کہ جس نے بھتو کی پرستش کیا جس نے قبروں کو سجدہ کیا وہ قبر پرست ہے تو قبر پرستی سے انحراف کیجئے اور قبر پرستی سے رکیے قبر پرستی بلکل حرام ہے آپ قبر پرست کسے کہتے ہیں لائیے ہیں چار پانچ علماء کو بیٹھائیں یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں میرے سامنے کہ پھر قبر پرست کہتے کسے ہیں پھر یہ ہر طریقے سے بس ثابت کر دیں گے کہ یہ قبر پرستی نہیں ہے یہ نہیں ہے جی جناب فرمائیے بلے ہمارے یہاں پہ آزو بازو میں بلے ایک جگہ پہ درگا ہے اب وہ درگا میں اب وہ درگا میں وہ درگا میں ایسا کی ان لوگوں نے بلے کہ یہاں پہ مہینے کتنے مہینے کتنے اگربتیاں لگائیں یہاں پر آپ تو آپ کا کام ہو جائے گا مہینے کتنے دھاگے بنیں گے آپ تو کام ہو جائے گا یہاں تک سجدے کر رہے ہیں عالم ہیں امام صاحب بھی ہے حاجی مستان شاہ درگا ہے بینگلور میں پھر بھی منع نہیں کر رہے ہیں تو ان کو ارسپوس کون کریں گا ہاں کیا ہم مسلحت مسلحت کے ناتے میں اپنی ہی قوم کو شرک کی طرف مقتنانی کر رہے ہیں انہیں خالص بتائیں انہیں یہ اس وقت ممکن ہے جبکہ یہ اس وقت ممکن ہے جبکہ آپ میں سے کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی اور کوئی بھی انسان یا کوئی بھی ملٹری ان لوگوں کو پنپنے نہ دیں بلکل جتنے بھی کر رہے تھے پہلے انہیں اس بات کی انٹیمیشن دی جائے کہ اس کام کو چھوڑ دیجئے پہلے ان کو تین بار منع کر دیں کہ اس پر ان پر کوئی پوچھ گت نہیں ہوں گی وہ اپنی روزانہ کی زندگی جیئے کمائے کھائے لیکن عوام کو ان لوگوں نے ایک چیز بنا کے رکھے ہیں معلوم ہے آپ کو کیا ہوتی ہے وہ وہ چیز ہے ایک بیسکلی چیز ہے اس کا کہتے ہیں فرشتے اللہ گیسو اس کے بعد میں کوئی منگڑت کھانے کے واقعات اور کوئی منگڑت کھانے کے موجزوں کے واقعات اس کے بعد میں فلا موجزہ ایسا ہوتا ہے یہ پینے سے یہ ہو جاتا ہے یہ کرنے سے یہ ہو جاتا ہے اور اصلی زندگی میں عوام کو پورا کا پورا گمراہ کرتے ہیں شریعت کے خلاف کاموں کو اسلام کہتے ہیں جس میں اسلام میں صاف اور واضح طور پر سجدے کو منع کر دیا گیا اللہ کی علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے خود نبی کو سجدہ نہیں کیا گیا اس بات کو لکھا جائے سمجھا جائے کہ کسی نبی کو بھی سجدہ کرنے سے روکا گیا ہے تو بتائیں تو یہ صوفی منش کون سے ہیں انہیں پہلے تین بار وارنگ دو اگر یہ تین مہینے میں اپنے سارے گورت دھندے ختم نہیں کرتے ہیں سارے کالے کام ختم نہیں کرتے ہیں تو انہیں اٹھا کر حراست ملو اسلامی طریقے پر انہیں تیس سے چالیس دن چالیس دن تک حراست میں رکھو پھر چھوڑ دو اور اگر یہ بند کر دیتے ہیں تو صحیح ہے اصل موجزہ اور اصل اصل ولی تو یہ لوگ ہیں جو کہیں پر بھی کوئی چیز بناتے ہیں دستکاری کی چیز بناتے ہیں ہاتھوں سے اور نمازیں پڑتے ہیں روزے رکھتے ہیں اصل میں موجزے کرنے والے تو یہ لوگ ہیں بھئی اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیوں کی پہچان کیا بتائیں اور صحابہ نے کیا بتائیں حضرت عمر رضی اللہ روزانہ نے ایک آدمی کو دیکھا اور صحابہ نے اس کی مثال میں بتا رہا ہوں کہ روزانہ صبح اڑتا ہے حلال کام کرتا ہے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اور نماز عدا کرتا ہے تو جناب موجز نے کہا بہترین ہے وہ مسلمان ولی ہے وہ مسلمان جو کم لوگوں سے ملے کھائیں اپنے بچوں کو کھلائیں اور اللہ کو یاد رکھیں بس یہ ولایت کی مثال ہیں اور یہ اپنے آپ کو غیر مسلم یہودیوں کی رہوانیت پر کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو کچھ اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ولی ہے کتب ہے عبدال ہے یہ ہے وہ ہے عجیب ہے عجیب عجیب حرکات کرتے ہیں عجیب عجیب طریقے اختیار کر رکھ ہیں ان لوگوں نے اپنی طرف راغب کرنے کے لئے شریعت اور اس سے دوری دوریا اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ اس کے رسول کا طریقہ چھوڑے ہوئے ہیں تو یہ لوگ کہاں سے ولی ہو گئے ہیں صرف اسلامی حلیہ کبھی کبھی بنا لیتے ہیں اسلامی لباس پہن لیتے ہیں اور رات دن ایاشیوں میں مقتلہ ہے رات دن ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ایش اشرت میں نہیں رہتا ہے بلکہ رہتا ہے لیکن ایاش فطرت نہیں ہوتا ہے کہ رات دن ایاش فطرت میں ہے بس ملووث ہیں دینی چیزوں کو دینی تعلیمات کو جو قرآن حدیث میں نہیں لکھا یہ اتنے بار یا اس چینل پہ دیکھ رہے ہیں آپ جس وقت دیکھ رہے ہیں آپ اسے دیکھ لیجی تصویر ہے اس میں میں ایک نورانی ہر ویڈیوز کے اندر ایک نورانی چیز بتایا ہوں وہ روشنی اسی ہے مرس سے مساء سے کوئی سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان کا نیک کام اس کیلئے رحمت بنتا ہے اس کیلئے فرشتہ بنتا ہے کبھی کبھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی حمد اور عوضائی کے لیے یہ تک کہا ہے کہ وہ خود ولی ہے مسلمان کی بھی اور کسی کی بھی کہ انسان سب سے پڑا ولی وہ ہے جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اس کے بعد ایک اور اہم بات یہ کہ اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی فرشتہ نازل ہو جائے یا کوئی کرشمہ ہو جائے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرآن کو قوم امت دنیا کے مسلمانوں تک پہنچایا اس قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے جن فرشتوں کے عصاب بتائے ہیں وہ نیکی اوپر منحصر ہیں اسی لئے جب کوئی انسان زیادہ نیکی کریں گا تو اس کے اندر خود فرشتوں کی صفات آنے کرتی ہے تو وہ خود فرشتہ ہو گیا نا ہو رہے ہیں ہو رہے پھر کیا ضرورت ہے اسے بلے فلا درگا کا مزار ہے فلا جلسہ ہے اور فلا کا عرص ہے تو بلے اب وہ چالیس چالیس دن پچاس پچاس دن تقریبا دس دن بیس دن سارے نکہ میں پڑھ کر وہاں پہ آکے کہیں گندگی کر رہے ہیں سب اٹھ پڑھ کام بھی ہو رہے ہیں پھر ایک دن وہاں پہ دہرے دورے کو مہدی چلے گئے اب ہم گئے وہاں پر اور ہم نے کہا کہ کیا لگا رکھائیں یہاں دیرے ڈال کے پڑھے ہو یہ منتے کرتے ہو وہ کرتے ہو جاؤ حرکت و عمل کرو اللہ نے حرکت و عمل سچائی اور انصاف میں سارے کام رکھے ہیں تو حرکت و عمل کریں سچائی کی راہ اختیار کریں یہ اہم ہے سارے شورا نے کہا یہ مسئلہ اصل میں ہم نے یہ آرڈرس اس سے پہلے بھی نکال لیکن اس پہ سختی سے پوری دنیا میں عمل نہیں کیا گیا تھا اب ہم سختی سے چاہ رہے ہیں اسے بین کیا جائے اور اصل زندگی کی طرف توجہ دی جائے جی تو آپ کہنا کیا جائیں گے اس کے تعلق سے حسن رب نے کہا جی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کیا پھر اس میں جو خانقائے ہیں وہ بن کر دی جائیں یا جہاں تصوف ہوتا ہے وہ بن کر دی جائیں مہدی نے کہا اگر وہ بزرگ اگر وہ ولی وہ خانقائوں میں تذبیع اور مناجات کرتے ہیں تو جہاں تک میں رسول اللہ کا زمانہ دیکھ رہا ہوں صحابہ کا زمانہ دیکھ رہا ہوں اور آج کا اثر حاضر کا زمانہ دیکھ رہا ہوں ضرورت نہیں خانقائوں کی اور تصوفی خانقہ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ہاں اگر وہ مدارس چلاتے ہیں طلبہ کو علم دے رہے ہیں عالم مفتی قاری آسری علوم کے واحل بنا رہے ہیں تو صحیح ہے لیکن اگر وہ سچی ہوں گے تو خود بخود کہیں کہ ہم خانقائیں آپ نے کہ دیا کوئی ضرورت نہیں خانقاؤ کی تو ہم لوگوں کے درمیان میں علم دیتے ہیں جنہ پر محفلے عربی کے فارسی کے انگریزی کے اصل ان لفظوں سے عوام کو پوری طریقے سے حقیقت نہیں مل پاتی ہے یہ لفظ لے کر آتے ہیں وہ لفظ لے کر آتے ہیں محبوب عرب نے کہا جی آپ کی بات درست ہے اور سارے ملک کے منسٹروں کو اور ساتھ ساتھ نیک پولیس والوں کو جو اس طرح کے عقیدوں سے واقف نہیں ہے نیک ملٹری سے جو اس طرح کے عقیدوں سے واقف ہے اور چاہتے ہیں کہ اس سہی ہیں تو ایسی پوری فورس کی ایک ٹیم منا دیں گے اور پہلے آپ نے جیسا کہا پہلے اسے اس کام سے انہیں باز کریں گے نہیں تو پھر چوتھی بار تیس سے چالیس دن حراست میں رکھیں گے مہدی نے کہا جی بلکل میں یہی چاہرہ چاہرہ ہوں اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک بیچارہ ویلڈر ہے اس کا نام ہے عابید ویلڈر بہت محنت کیا رات دن خون پسینہ ایک کر دیا ماتے کا پانی ٹکایا اب کسی نے کہا بھئی آپ کا بھائی ہے بہت زیادہ سیار طبیعت انسان ہے کچھ ہے اس پہ کسی نے وہ فلا ہے وہ پر لے کر جاؤ ان کو اب وہ بیچارے نے اپنے بچوں کی کمائیں کھانے پینے گھر کے بہت سے روپے رکھے تے خرچہ لے بتایا سبردستی ان کو پیسے دیا حدیت اب وہ تھا کچھ نہیں بندے کو اس کے بھائی کو عمر کو اس کے بھائی کا نام تھا عمر اب اس کو کچھ نہیں تھا وہ پڑھا لکھا تھا بس گھومنے پھرنے دنیا دیکھنے کا شوق تھا تو اب وہ کہہ رہا ہے وہاں سے واپس آئے تو بلے کچھ نہیں اب وہ بندے نے کہا میں تو پڑھا لکھا انسان ہوں میں تو بس گھومنے پھرنے گھومتا پھرتا ہوں یہ کرتا ہوں پھر اس کے بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں بتا دیتے بتائیں دیئے تاویز پانی یہ ہوا اب وہ بندے لئے وہ سے چلے گئے کئی دنوں بعد بھی انسان کی طبیعت ویسی رہی پہلی فطرت بھی ویسی تھی ابھی فطرت بھی ویسی ہے تو ہر بات کو تاویز پانی سے اور گنڑوں سے خل نہیں کیا جا سکتا اس میں عوام کا نقصان ہوتا ہے کہ بے وجہ خرچ کیا رہا ہے بے بھئی آپ اس کے ساتھ سلوک اچھا کرے پھر اس نے عمر نے کہا کہ میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جاتا ہے چھوٹی باتوں بھی مجھ سے جھوڑا جاتا ہوں پھر اگلی بار جب وہ گیا گھر تو اس کے والدہ نے اسے گھر دی شادی بھی کر آئے اس کے ساتھ محبت سے وہ باتیں کریں وہ جن باتوں کے لئے کرنا ضروری سمجھ رہا تھا اب وہ ان باتوں کو سمجھا ان کو کیا تو اس سے اس کی خوش خالی اور فارغ البالی آئیے محبور نے کہا جی آپ نے بلکل صحیح بات کی ہے اس طریقے سے تاویس پانی کرنا اور بار بار انسانوں کی محنت کی کمائیوں لو کو دینا بلکل غلط ہے اور سیدھے طریقے سے انسانی زندگی کو سمجھ نہ چاہیے اصل بات یہ ہے محبوب عرب نے کہا اس وقت اسمائیل عرب نے کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس تعلق سے تو مہدی نے کہا جی فرمائے آپ کہہ لیجی تو اسمائیل اسمائیل عرب نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی ہے اور غائب آنا مخلوق فرشتے پوری سرار نظام انسانی ذہن میں اتجسس ہوتا ہے کس کی پیچھے کوئی ہے تو اب اس کو کچھ جاہل لوگ بڑھا دیتے ہے کیسا ہوتا ویسا ہوتا عام ہوا بنتی ہے پھر خاص انسان بھی اس میں چلے جاتے ہیں پھر کچھ لوگ جو چاہتے کہ ان کی روٹی اور بوٹی کا مسئلہ ہلو وہ اس کام کور بڑھا دیتے ہیں کہ یہ بابا کرامتی ہے یہ بابا مستان ہے یہ بابا اوپلی شاہ اسے اسے نام رکھے ہیں کہ عجیب حرکت ہوتی یہ بلے بابا ننگ شاہ بابا ہے تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو انسانی فطرت کے خلاف ہیں تو یہ سب کیسے کرنا چاہتے یہ کہ کیا ہے اس تجسس کو ان کے ذہن سے نکال نا ہے انہیں بتانا ہے کہ دنیا کے ہر چیز جو نظر نہیں آ رہی ہے اس کے تجسس میں مات پڑو اس کی ٹوہ میں مات پڑو کہ کیا ہے کسی چیز کی بس سی ریز زندگی گزارو یہ ہی سب سے اچھی زندگی ہے اس لئے آپ نے کہا کہ اس کا حتم کرنا بہت لازمی ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مہدی نے کہا اپنی دونوں آستین چڑھاتے بے کہا اچھا یہ بتائیں اس وقت میں کہا ہوں سارے ایک شورا کیبنٹ نے کہا جی اصل مکہ میں ہے اور اصل مکہ سے کعوت اللہ سے مسئل شورا کے آفیس میں ہے تو مہدی نے کہا اچھا یہاں ہے تو پوری کی پوری جتنی بھی آرمی مجھے مانتی ہے وہ آج سے اس ٹکلی ان سب باباؤں کے کام ختم کریں گے اور جتنے بھی قبرے انہوں نے جالی بنا کے رکھے ہیں کہ یہاں پر وہ نازل ہوئے تھے وہ ساری قبرے زمین کے برابر کر دی جائیں کیا اس بات سے آپ سب متفق گئے سارے شورا کھڑے ہو گئے اور زوردار کہا لبیق اللہ لبیق لا شریک لبیق ان الحمد و نیمت اور کہا السلام علیکم یہاں مہدی العرب آپ کی بات درست ہے ہم تیس کی پیچھے تیس کروڑ سے زیادہ طاقت ہے اور ہم سب اس کو لکھ کر آو سٹرک سارے قبر پرستی اور جو بیجا قبر بنای گئی سب ختم کر دی جائیں اور جتنی خانکائے ہیں اگر وہ بزرگانے جو صوفی منش کی طرف جا رہے ہیں اسے مدارس میں تبدیل کرتے ہیں اس میں بچوں کو اثری علوم انگریز علوم دنیا علوم قرآن کے علوم کمپیوٹر علوم کو فورور کرتے ہیں تونے رکھا جائے گا مہدی نے کہا جی بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے مجھے زیادت ہیں سارے شورہ نے کہا جی بلکل ابھی تو رمضان ہے ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں جی زیادہ کھوا لیجیے اور زیادہ کما لیجیے اور زیادہ سکون لیجیے موسیقی